بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو دھوک میں اتنی گرمی میں اچھا اندر جا رہا ہوں آؤ اندر چلو ہاں بیٹا یہاں بیٹھو بیٹا آپ کی بھیند آفیس سے واپس آئی ہے یا نہیں آئی بابا اس کی میٹنگ تھی وہ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے میرا رب تا ہوا ہے انسے اسے پتہ بھی تھا آپ لوگ بھوکے ہیں اس کو ایک گھنٹہ لگے گا ابھی اور فون کرو اور بلو اسے کھانا پکایا آپ لوگوں کا اچھا بابا میں کال کرتا ہوں تائم تو دیکھو کہاں تھی اتنی دیر سے تم بابا وہ نا آج میٹنگ پیس وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے اچھا جلتی جاؤ بھائیوں کے لیے کھانا پکاو پہلے لیٹ ہو گئی ہو مجھے بھی بھوک لگی ہے تب کی بھوک لگی ہو جائیں گے ہاں بیٹا ہاں ادھر بیٹھے گی جلتی سے کھانا پکاو ادھر آؤ ادھر یہ جلتی سے کھانا پکاو بیٹی ہو گئے ٹھیک ہے آپ جائیں بابا یہ کس چیز کھانا پکاو تین ہی سے ہوئے ہیں نہیں بیٹا دو ہی سے تمہارے اور اس کے نام ذاتی ہیں اور ہماری بیٹ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں شادی کر کے پرائے گھر چلی جائیں گی جیداد بھی ساتھ لے جائیں گی اب ان کو کھلانی آئے ہم نے کیا بابا کچھ تو دے دیتے ہیں وہ بیٹ ہیں ہماری آپ کی خدمت کی ہے اس نے ہماری بھی بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ابھی نہ سمجھو تمہارا بھائی سمجھ رہا ہے بلکہ ایسے مرضی ہے آپ کی بابا بیس نہ کرو اس کا دماغ خراب ہو گیا جی جی بیٹا بیٹا ہاں پانی لا دو اس کو کہے دو میں کام کروں بیٹا پانی لیا بیٹا 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 پانی لیا کھوڑ پی لے میرے پاس ہے بھی نہیں بیٹا بابا یہ نہیں اب چاہتی ان کو ساری ضمین میں نے دی ہے جائزاد دیا ہے بغیر تم میری بوتل بند کر دو چل گئی ہے اب ضمین دے کے ہم پر احسان کوئی نہیں کیا تم نے کدری خدمت کیا ہے تمہاری بےٹا مجھے دوائی پلا دو بےٹا مجھے دوائی پلا دو بےٹا میری بات سنو تمہارے بھئی کہاں ہے رابطہ ہوا ہم سے کہاں نہیں اٹھا رہے بےٹا ساری ضمین میں نے ان کو دے دی تمہاری بھی شادی یہ سمجھا سے نہیں کی تمہاری نوکری ہے چار پیسے آتے رہے گی گھر کا سرکر چلتا رہے گا اور وہ کمینے فون نہیں اٹھا رہے مجھے ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا میں نے تمہارا حق بھی کہا ہے تمہارے سار نے جائزی کیا ہے بابا مجھے